بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امیدیں آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ سمید خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ نے پچھلے تقریباً چار ماہ سے مختلف چینلز کے اوپر یہ خبریں سنی ہوں گی تھامنیلز دیکھے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے چھکا مار دیا سب کے چھکے چھڑا دیئے عمران خان صاحب خان صاحب کو رعی مل گی خان صاحب اب اپنے گھر میں آگے اب کوئی نہیں بچے گا اب خان صاحب کا کوئی بال بھنکا نہیں کر سکے گا کسی نے کہہ دیا کہ اب سعودی عرب مدان میں آگیا کسی نے یہ کہہ دیا کہ اب چینہ نے کہہ دیا کہ خان صاحب کو رعی ملے کسی نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ خان صاحب کو ریائے ملے ناظرین یہ وہ ساری باتیں تھی آپ نے لوگوں کے مختلف تھم نیلز دیکھے ہوں گے میں آپ کو آج ریل ایک پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحافت نام ہے بالکل اصلیت حقیقت سے اگاہ کرنا آپ کو سچائی دکھانا اصل حقائق سے اگاہ کرنا یہ ہے صحافت جس میں کوئی ذرہ رتی برابر جوٹ نہ ہو اپنے پاس سے کوئی منگرد بات نہ ہو تو ناظرین یہ جو مختلف تھم نیلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے چھکا مارا اور اب خان صاحب عوام میں ہوں گے اب اگلا الیکشن جو ہے وہ خان صاحب جیت جائیں گے فلان نے پریشر مار دیا آج بہت بڑا قوم کو بڑی بڑی مبارک بات پیش کر دی خان صاحب نے سب کے چھکے چھڑا دیے چیف جسٹس صاحب نے انیشیٹیو لے لیا سو موٹو ایکشن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا خان صاحب کو رہائی مل گی خان صاحب کے سارے مقدمات ماف ہو گئے نواز شریف نہیں آئے گا ناظرین آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوگی یہ صرف اور صرف جسٹ ایک آپ کو جو لولی پاپ ہوتا ہے جھوٹھی تسلی جس کو کہتے ہیں وہ ساری دیتے دے سارے انکرز یہاں سے آپ کو پہچان بھی ہونی چاہیے کہ کون بندہ جھوٹ بورا ہے کم از کم ہم جھوٹے لوگوں کی باتوں پہ تو نانا کم از کم یقین کریں یہ وہ ساری جھوٹی باتیں تھی اس میں کوئی سچائی نہیں کہ نو مئی کے واقعات کے بعد خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا جو خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے گے جو آپ نے دیکھے جو آپ نے سنے جو ایک حقیقت پر مبنی چیزیں پاکستان کی طریق میں آج تک اس طرح کے واقعات آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ ایک ساب ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ ملٹری کے اوپر حملہ کرتا ہے اور پاکستان کی اگینسٹ لوگوں کو کرتا ہے اور نو مئی کے واقعات جس طرح ہوئے جو کچھ ہوا آپ نے سب نے دیکھا کہ کس طرح انسٹرکشنز دی کون کون لوگ ملوث تھے اپنے ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی ملک کی فوج کے اوپر حملے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی تھی جو بہت بڑا کام غلط تھا گو کے لوگوں کو یہ بات میری شاید بری لگ دی ہو کہ جی ہم میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن ایک بات سچی ہے کہ خان صاحب کو یہ نہیں کرنا خان صاحب ایک پکے جو ہیں وہ سیاست دان نہیں تھے ایک کچھے سیاست دان تھے خان صاحب کی جو سیاست ہوتی تھی وہ ہمیشہ غلازت گالیوں سے بری ماں و بہنوں کا ناچ کانا سب کچھ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی کم از کم ریل چیز کو دیکھنا چاہیے میں کسی کی سیڈ نہیں لیتا نہ میں کسی خان صاحب کی سیڈ لیتا ہوں نہ میں کسی اور میں صرف اس چیز کی سیڈ لوں گا کہ جو ہمارے ملک کی مفاد میں بہتر چیز ہے وہ ہونا چاہیے چاہے وہ نواز شریف صاحب آئیں چاہے وہ عمران خان صاحب آئیں چاہے وہ زرداری صاحب آئیں یا وہ رشید صاحب آئیں یا کوئی بندہ ہے لیکن جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو وہ انسان آنا چاہیے اب جو کام ہے اب جلسہ نواز شریف صاحب نے کل کیا آپ نے دیکھا کس طرح اسلام آباد میں پہلے وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو بقالت نامیں پہ سینجوں کے پر زمانتی مچلکوں کے پر سینج کی جو ان کو 24 اکتوبر تک زمانت ملی ہے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پہلے اسلام آباد میں آئے اس کے بعد لہور میں آئے اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نواز شریف کا جلسہ بلکل فلاپ ہوگا آپ نے ہمارے چینل کے اوپر بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو لوگ کہتے تھے جو عوام کی اکثریت کہتی تھی لیکن ان سب کو مو کی کھانی پڑی آپ دیکھیں کہ ایک جمع غفیر آیا نواز شریف صاحب آئے انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے قوم کے دل جیت لیے وہ نواز شریف جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اوپر حکمران ہے وزیراعظم کی سیٹ کے اوپر براج مان رہے انہوں نے پاکستان کو کئی ترقی کی منزلیں تیبی کروائے گو کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انسر پایا جاتا ہے خامی ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن نواز شریف کے دور میں جتنی ترقی ہمارے ملک نے کی شاید کسی بھی دور میں ہم بھی اب عمر میں بڑے ہو چکے ہیں سینئر ہو گئے ہیں ہم نے بھی آج تک اتنی ترقی گو کہ کرپشن کی یا جو بھی کیا وہ ایک ان کا ذاتی فیل تھا اور یہاں پر یہ بھی میں گزارش کرتا ہے جلوں کہ دنیا ایک مقافہ عمل ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے دنیا میں آپ نے بھر کے جانا ہے جو آپ نے کرنا ہے ایز یو سو سوشیل یوریپ جیسی آپ نے کرنی ہے ویسی بھرنی ہے آپ کسی کے ساتھ ذاتی کریں گے کسی کا پیسہ کھائیں گے وہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے اگر نکلتا جائے گا نواز شریف نے بہت بڑا کامیاب جلسہ کیا جس کے بعد اب وہ سارے لوگ خموش ہو گئے وہ لوگ جن کے یہ تھمنل ہوتے تھے کہ جی ہم عمران خان صاحب باہر آگے میں آپ کو سچی بات بتا دوں کہ خان صاحب نے بلکل باہر نہیں آنا خان صاحب کے دور دور تک نہیں لگتا اب اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کے ساتھ بے وفائی شیخ رشید صاحب جو کہتے ہوتے تھے کہ جی خان صاحب کبھی بھی میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا خان کسی کو نہیں چھوڑے گا خان یہ کر دے گا خان وہ کر دے گا وہ شیخ رشید کی اپنے کل حالت دیکھی کہ ان کو مارا بھی گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک آنسو تھے اور وہ اپنے الفاظ بھی اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکے یہ وہ شیخ رشید ہے جو کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن ساتھ نہیں چھوڑوں گا اس نے کس طرح کلٹی کھائی اور تو اور ساری باتیں چھوڑیں کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی رفعقات ہیں جنہوں نے پارٹی شروع کی جنہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑے شروعات کی ایک ایک کر کے سب خان صاحب کو چھوڑ گئے اور تو اور ساری باتیں آپ نے یہ بھی دیکھی ہوں گی کہ خان صاحب اپنی پارٹی کو خود ہی انہوں نے چھوڑنا پڑا کیونکہ ان کی پارٹی کا جو کارنامہ تھا وہ آپ کے سامنے تھا جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا وہ آپ کو ملکی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں نظر آیا ناظرین یہ گو کہ میری باتیں تلخ ہوں گی کسی کو بری بھی لگ رہی ہوں گی کسی کی پارٹی کی بھی ہوں گی لیکن یہ ایک بالکل سچائی ہے ریل فیس اور پکچر ہے جو آپ کے سامنے شیئر کرنی انتہائی ضروری ہے اب چوبیس اکتوبر والے دن میاں محمد نواز شریف صاحب کی پیشی ہے ان کو اگر ریلیف مل جاتا ہے تو ان کو نیکسٹ پرائیم منسٹر بننے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا تو ناظرین آپ کے سامنے ہیں جس طرح ان کو نکالا گیا جس طرح وہ گئے جس طرح وہ ملک بدر ہوئے آپ وہ واپس ہیں کس طرح ان کا استقبال ہوا کس طرح ان کے اوپر پھولوں کی پتیہ نشاور گئی کس طرح دو گھنٹے پھول برسائے گئے کس طرح وہ پروٹوکول میں آئے کس طرح ان کو پروٹوکول ملا یہ ساری چیزیں اب آپ نے دیکھ لی ہیں اگر یہی سارا کچھ ہونا تھا تو پھر خان صاحب جو ہے آپ کے سامنے خان صاحب کی وفادارییں کن لوگوں کے ساتھ تھی خان صاحب کے ساتھ جو وفادار لوگ تھے وہ کہاں گے سب کے سب کوئی ایک بندہ اس ٹیم خان صاحب کے ساتھ چلنے کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں خان صاحب کو یہ بات تب بھی نہیں سمجھ آئی جب ان کو جو ہے وہ وزیراعظم کی سیٹ کو پر بٹھایا گیا جب ان کو وزیراعظم بنایا گیا کاش خان صاحب اس ٹیم یہ چیزیں ساری بانپ لیتے تو آج اس حالت میں نہ ہوتے جس طرح خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا کہ ایک وزیراعظم بڑے دلوالہ ہوتا ہے وہ کارکردگی سے کارکردگی دکھا کے عوام کا دل جتا ہے نہ ہے کہ کسی سے بدلہ لے کے عوام کا دل جتا جا سکتا ہے وہ کارکردگی دکھاتے کام دکھاتے کام بولتا ملکی مفاد میں وہ کھڑے ہوتے تو شاید آج کچھ ریزلٹ اور ہوتا خان صاحب اس مقام پر ہوتے جس مقام پر آج نواز شریف صاحب ہیں تو یہ دنیا ایک مقافات عمل ہے یہ آپ نے کبھی نہیں بولنا آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کیے ایک آپ نے کسی کو نجاز تھپڑ بھی مارا تو وہ آپ کو ضرور پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ آپ بات ذہن میں بٹھا لیں ناظرین ایک اب آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی رہے گی خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں لائک کر دیا کریں کمنٹس کر کے تو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں بڑی محنت سے بہت چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے یہ ویڈیو ایک تیار ہوتی ہے اور آپ تک یہ ساری سچائی سچی باتیں لے کے آئی جاتی ہیں دی جی سی کے ساتھ اجازت انشاءاللہ اگلے سیکمند دوبارہ ملیں گے دعا میں یاد رکھیں فی امان اللہ